تیرونی صدی کا جب آغاز ہوا تو دنیا میں مجموعی طور پر امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی اسی حصنا میں دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابرنا شروع ہوئی چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے تعلق رکھنے والی ایک خونخار فوج نے جب اپنی سلطنت کی توسیق کے لیے دوسرے علاقوں پر جلغار کی تو وہ ایک طرف مشرقی یورپ سے بھرتے ہوئے وستی یورپ تک پہنچے تو دوسری طرف سائیبیریا پریزغیر چین اور خطہ فارس تک اپنی طاقت کا لوہا منوانے میں جلد کامیاب ہوئے منگول فوجوں نے ظلم اور بربریت کی جو داستانے رکم کی وہ رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہیں منگولوں کے مظالم کے آگے دنیا کی تمام بڑی سلطنتیں دم توڑ ہی تھیں دوسری طرف سلطنت خوارزم نے خراسان، ایران، شام اور عراق میں آل سلجوک کے بیشتر مقفضات کو فتح کر لیا تھا اس وقت ان کی قوت عوج شباب پر تھی چنگیز خانی طوفان نے اپنی تمام ہولدناکیوں کے ساتھ سلطنت خوارزم کا رخ کیا اور اس کو پاش پاش کر ڈالا اس سلطنت کی تواہی کے بعد وہاں پر موجود ترک قبیلے کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں حجرت کرنے لگے ان میں زدہ تر قبیلے چرواہے اور خانہ بدوشتے جہاں سر سبز علاقہ اور پانی نظر آیا وہیں خیمہ گال کر دیرہ ڈال لیا ان تر قبیلوں میں سے باز ایران اور شام پہنچے جبکہ کچھ نے مصر کے جانب حجرت کی ان تر قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا کائی قبیلہ باقی قبیلوں سے کچھ بڑا اور طاقتور تھا یہ نہایت جنگجو قبیلہ تھا اس قبیلے کے سردار سلمان شاہ تھے کائی قبیلہ سلمان شاہ کی سربراہی میں اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا اسی اثنا میں درائے فرات عبور کرتے ہوئے سردار سلمان شاہ دھوک گئے اور جانبار نہ ہو سکے سلمان شاہ کے چار بیٹے تھے سنگر تکین، گندوغدو، اٹغرل اور دوندار سلمان شاہ کی وفات کے بعد کائی قبیلہ منتشر ہو گیا سنگر تکین اور گندوغدو اپنے اہل خانہ اور بہت سے ساتھیوں کے ہمراہ احلت چلے گئے جو لوگ بچ گئے انہوں نے اٹغرل غازی کو اپنی شجاعت اور بہادری کے وجہ سے کائی قبیلے کا سردار چن لیا اٹغرل غازی نہایت بہادر، ندر اور جنگجو شخصیت کے حمل تھے آپ اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتے تھے لہٰذا آپ اپنے چھوٹے بھائی، دوندار اور تقریباً چار سو بیس گھرانوں پر مشتمل لوگوں کے ہمراہ ایشیا کوچک طرف روانہ ہوئے اور سلجوکی سلطنت میں داخل ہو گئے سلجوکی سلطنت کے اس وقت کے حکمران سلطان علاؤدین کیاکوبت اول تھے جو اپنے عدو انصاف کے وجہ سے بہت شہرت رکھتے تھے ارتغرالغازی جب اپنے قبیلے کے ہمراہ سلطان علاؤدین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے پایا تخت کونیاں کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں انکرہ کے قریب ارتغرالغازی کو دو فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں ارتغرالغازی کسی فریق سے واقع نہ تھے لیکن یہ دیکھ کر کے ان میں سے ایک تعداد کے لحاظ کمزور اور دوسرا قوی ہے اپنے سواروں کے مختصر دستہ کے ساتھ جن کی مجموعی تعداد صرف چار سو چوالیس تھی کمزور فریق کی حمایت کے لیے بڑھے اور اپنے ان تھوڑے سپائیوں کے ساتھ مخالف فوج پر اچانک اور بہت تیز حملہ کر دیا مخالف فوج ڈر گئی اور سمجھی کہ ان کو کہیں سے مدد مل گئی ہے اور یہ فوج جیتے جیتے ہار مان گئی بعد میں معلوم ہوا کہ ارتغل غازی نے جس فوج کا ساتھ دیا یہ سلجوکی سلطان علاؤدین کی فوج تھی مخالف فوج کے بارے میں اختلاف آیا جاتا ہے بعض کے نزدیک وہ بازنتینی حصائی فوج تھی اور اکثر کے مطابق وہ تاتاری تھے سلطان علاؤدین ارتغل غازی کی بہادری سے بہت خوش ہوئے اور آپ کے قبیلے کو اپنی سلطنت میں انکرہ کے قریب گراجہ داگ کا علاقہ دیا یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا کائی قبیلہ یہیں عباد ہو گیا یہ کہا جاتا ہے کہ سلطان علاؤدین نے یہ علاقہ اس لئے کائی قبیلہ کو دیا تھا تاں کہ بازنتینوں کی طرف سے کسی بھی حملہ سے بچا جا سکے اور سلجوکی سلطنت کی سرحت اس طرف سے محفوظ ہو جائے سلطان نے ان کو اجازت دی کہ سرحت کے ساتھ ساتھ علاقوں کو فتح کریں اور ان کو سلطنت میں شامل کریں یہ علاقہ بازنتینی حصہ سلطنت کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا ارتغل غازی نے کچھ ہی عرصہ میں اپنی شجاعت اور بادری کا سکہ بٹھا دیا کچھ عرصہ بعد ارتغل غازی کو سلطان کی طرف سے سوغوت شہر بھی دے دیا گیا ان فتحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی بہت سے تر قبائل بھی ارتغل غازی کے ساتھ مل گئے اور انہیں اپنا سردار تسلیم کر لیا اس طرح ارتغل غازی کی قوت روز بروز بڑھتی گئی اور ان کا اقتدار گردو پیش کے علاقوں میں قائم ہونے لگا سلطان علاو دین کے لیے ایک جاگیردار کا اس طرح قوت اور اقتدار حاصل کر لینا تشویش کا باعث ہوتا لیکن اشیاء کچک میں دولت سلجوکیا اندرونی اختلال والعمراہ کی بغاوتوں کے سبب زوال کی آخری منزل میں تھی اگرچہ کونیا میں سلاجکارون کی قدیم شان و شوقت اب بھی نمائیاں تھی تاہم حکومت کا دائرہ بہت محدود رہ گیا تھا ایک طرف تارتاریوں نے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا تو دوسری طرف حصائیوں نے قدیم بازنتینی صبحوں کے اکثر حصے واپس لے لیا تھے اس کے علاوہ متعدد سلجوکی سرداروں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھیں سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ عموماً جاری رہتا تھا اور تاتاری حملوں کا خطرہ کبھی دور نہیں ہوتا تھا ایسی حالت میں ارتغرل جیسے دلیر سردار اور نائب کے فتوحات سے علاودین کو بجائے تشویش کے ایک گونہ اتمنان نصیب ہوا اور اس نے ارتغرل غازی کو مزید انعامات عطا کیے چنانچہ جب جنی شہر اور بروسہ کے درمیان ایک جنگ میں ارتغرل غازی نے سلطان علاودین کے نائب کی حصیت سے تاتاریوں اور بازنتینیوں کی ایک متحدہ فوج کو شکست دی تو سلطان نے اس کا سلحہ میں اس کے شہر کو بھی ارتغرل غازی کی جاگیر میں دے دیا اور پوری جاگیر کا نام سلطان نونی رکھا نیز ارتغرل غازی کو اپنی ہراول دستے کا سپہ سلار مقرر کیا اس وسیع علاقے میں بکسرت چراغاہوں اور زرخیز زمینوں کے علاوہ متعدد کلے بھی تھے لیکن سلطان نونی کے اکثر حصوں پر خود سر امیروں کا قبضہ تھا اور اس جاگیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارتغرل غازی اور ان کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی کو مددوں جنگ کرنی پڑی بارہ سو اکاسی اور بعض کے نزدیک بارہ سو اٹھاسی میں ارتغرل غازی نے نوے سال کے عمر میں انتقال کیا ارتغرل غازی کی زوجہ حلیمہ خاتون سلجوکی شہزادے غیاسو دین مسعود ثانی کی بیٹی تھی حلیمہ خاتون کے بطن سے ارتغرل غازی کے تین بیٹے گندوس، سافجے اور عثمان پیدا ہوئے ارتغرل غازی کی وفات کے بعد آپ کے جانشین آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی تھے عثمان غازی بھی اپنے والد کی طرح پکے مسلمان، بہادر اور حسلامان تھے انہوں نے بھی فتحات کا سسلہ جاری رکھا 1299 میں سلجوکی سلطنت بالکل ختم ہو گئی عثمان غازی نے اپنی تمام مفتوح علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا یوں سلجوکی سلطنت سے علادہ عثمانی سلطنت قائم ہوئی اور دنیا کے نقشے پر عثمانی سلطنت کا سورج تلو ہوا جو تقریباً سوا چھے سو سال تک چمکتا رہا